اکتوبر 2001 میں 9-11 کے تقریباً دو مہینے بعد امریکہ نے طالبان حکومت کے خاتمے اور القائدہ کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا مزار شریف جو کہ شمالی اتحاد کا گڑھ سمجھا جاتا ہے پہ امریکہ نے سب سے پہلے قبضہ کیا 9 نومبر کے بعد شمالی اتحاد کی افواج جن کی قیادت سی آئیے کی ایک مختصر ٹیم کر رہی تھی یہ سی آئیے ٹیم صرف بارہ افراد پر مجتمل تھی مزار شریف پر قبضے کے بعد انہیں قندوز کا محاصلہ تھا اس کو اب سیج آف قندوز بھی کہتے ہیں اس وقت افغانستان میں شدید امریکی بمباری جاری تھی اس بمباری کے نتیجے میں ہزاروں طالبان سپاہی اور قائدہ کے جنگ جو افغانستان کے صوبہ قندوز میں محصول ہو گئے ان کے ساتھ ہزاروں عرب بھی تھے جو افغانستان جہاد کے لیے آئیتے لیکن ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے ان کے ساتھ پاکستانی فوج کے افسران آئیس آئی کے ہائی رینکڈ آفیسرز بھی تھے یاد رہے پاکستان اس جنگ سے پہلے تک افغان طالبان کو معاشی مدد اور اسلحہ ووابہ رود فراہم کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ شمالی اتحاد کی ان سے شدید دشمنی بن چکی تھی اس وقت ان لوگوں کے لیے قندوز سے نکلنے کے تمام راستے بنتے کچھ وقت بعد شمالی اتحاد کے سپاہی قندوز کے اندر ان کو پکڑنے پہنچ چکے تھے اس وقت شمالی اتحاد کی قیادت دو لوگوں کے ہاتھ میں تھی محمد دعوت اور عبدالرشید دوستم ان دونوں نے امریکیوں پر واضح کیا کہ وہ اندر موجود افغان لوگوں کے ساتھ رحم کر سکتے ہیں لیکن پاکستانی افسروں اور عرب جنگلوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا رحم نہیں کیا جائے گا جنرل پرویز مشرف اس وقت پاکستان کے صدر دے اب مشرف پر واضح ہو چکا تھا کہ طالبان کے لیے افغانستان پر قبضہ ناممکن تھا اور شمالی اتحاد کا پورے افغانستان پر قبضہ اب کچھ ہی وقت کی بات دی مشرف کو خطرہ تھا کہ اگر شمالی اتحاد قندوس پر قبضہ کر لیا اور وہاں موجود پاکستانی ایڈوائزرز اور ہائی رینٹ ملیٹر آفیسز کا قتل عام ہو گیا تو فوج اور آئی ایس آئی اس کو پرتاش نہیں کرے گی اس کا سیاسی اثر بھی مشرف کے لیے بہت زیادہ خطرناف تھا مشرف نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو ہر حال میں قندوس سے نکالا ہے مشرف نے ائر فورس کو حکم جاری کریا جس کے بعد پاکستان کے علاقے چترال سے سی ون تھرٹی جہاز قندوس جہاں اڑنا شروع ہو گئے سی ون تھرٹی فلائٹس تین دن تک بغیر کسی وقفے سے اپنا کام کرتے رہے یہ ایک قندوس جاتے وہاں سے پاکستانی آرمی اور انٹیلیجنز کے لوگوں کو بھر کر چترال لاتے اور واپس چلے جاتے اس واقعے کو بعد میں امریکی میڈیا حکومت اور تاریخ نے دی ائر لیفٹ آف ایول کا نام دیا کچھ روگ یہ بھی نہیں ہے کہ امریکوں کو اس پیشن کا علمتہ اور ان کی جانس کی یہ سب کچھ ہوا لیکن تین راتوں تک ہونے والی ان فلائٹس میں پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ ارب چیشن اور افغان جنگوں کو وہاں سے نکالا گیا اس لیے یہ بات کہ امریکوں کو اس کا علمتہ کو ماننا مشکل لگتا ہے موسیقی 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 موسیقی